ہیلو گائز اینڈ ویلکم ٹو این اوڈر اپیسوڈ آف چائنہ سیریز تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نینجنگ سٹی کا سٹی سینڈر سنجیاکو سنجیاکو اس پلیس ویرہ ایلی لفتو ٹیک یو گائز ویڈ می اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میٹرو سٹی ہے جو میٹرو لائن ہوتی ہے یعنی کہ جو میٹرو ٹرین ہوتی ہے اس کو کیسے آپ نے جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے ٹکٹ کیسے بائے کرنی ہے وہ اندر سے کیسے دکھتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے جو مشین ہوتی ہے اس سے ٹکٹ بائے کرنی ہوتی ہے نا پہلے آپ کو تو وہ کیس طرح سے کرنی ہے تو اس کے بعد سٹی سینٹر میں آپ کو گماؤں گا بہت ہی خوبصورت سٹی سینٹر ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ اور چل کے ایکسپیریس کرتے ہیں کہ وہاں پہ لائف کیسی ہے تو ابھی میرے سامنے جو ہے نا وہ بلکل قریب ہی ایک میٹرو سٹیشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ میٹرو سٹیشن ہے تو سائن بنے ہوتے ہیں میٹرو کے نا اور نیچے اس کا ڈسٹینس لکھا ہوتا ہے کہ 50 میٹر 25 میٹر دور جو ہے نا وہ میٹرو سٹیشن ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو وہ سامنے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ لکھا ہوا نینجنگ میٹرو اس لیکے سے آپ جہاں پہ بھی میٹرو سٹیشن جو قریب ہوتا ہے وہ وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے آپ میٹرو سٹیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی یہاں سے یونان لو ایک پلیس ہے سٹیشن ہے میٹرو کا وہاں سے ٹرین وہاں سے ہم لوگ اینٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم ٹرین لیں گے یہ سامنے میں میٹرو سٹیشن آ گیا ہے یہ لائن فور ہے اور یہ یونان لو یونان لو تو یہاں سے ہم نے ٹرین لینی ہے یعنی کہ میٹرو لینی ہے تو ابھی چلتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ میٹرو سٹیشن اندر سے کیسا ہے اور ٹکٹ کیسے بائے کرنی ہے اور رائیڈ کیسے لینی ہے تھوڑا سا کمپلیکس لگتا ہے دیکھنے میں لیکن اتنا کمپلیکس ہے نہیں تو لوگ آرام سے پوری سٹی میں کہیں بھی آپ نے جانا ہو تو ایزیلی نیوگیٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ جس وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے یہ اور افورڈیبل ہوتی ہے اگر میں بات کروں اس کے فیر کی لائک فیر کتنا ہے تو فیر کا یہ ہی صاحب ہے جو کرایا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں وہ کلومیٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے لائک اگر آپ نے زیادہ دور جانا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہوگا کرایا اور اگر آپ نے قریب کچھ سٹیشن جانا ہے تو اس کا بلکل تھوڑا سا کرایا ہے دو یوان سے شروع ہوتی ہے اس کا جو فیر ٹو یوان اونلی فور فیو کلومیٹرز اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ دور جاتے جاتے ہو تو فیر بڑھتا جاتا ہے جیسے کہ چار یوان ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا چھے ہو جائے گا اس طرح سے تو زیادہ نہیں ہوتا پھر بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے تو ادھر سے آپ دیکھتے ہیں یہ مشینز لگی ہوئی ہیں یہ سامنے یہ نظر آرہی ہیں آپ تو یہ اس طرح سے مشینز لگی ہوتی ہیں کافی زیادہ تو یہاں سب سب سے پہلے تو ہم لوگ لیتے ہیں ٹکٹ اور ٹکٹ لینے کے بعد ہم لوگ جائیں گے اندر اور وہاں سے جا کے میٹرو رائٹ لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹکٹ بک آپ نے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ذرا ادھر کافی زیادہ روشنی آرہی ہے تو نظر نہیں آرہا ہوگا آپ کو اس طرح سے یس تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کی لینگویج چینج کرنی ہے تو میں سب سے پہلے لینگویج چینج کر دیتا ہوں انگلیش ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ انگلیش میں لکھا ہوا نظر آرہا ہے یہ سارے جو جو لائنز نظر آرہی ہیں یہ یہ بیسیکلی میٹرو کی لائنز ہیں یعنی کہ ٹرینز کس کس جگہ سے کیسے کیسے جاتی ہیں اور کون کون سے جو لائن ہے وہاں پہ جو کون کون سے سٹاپ ہے تو لیٹس سپوز یہ سنجیا کو جانا ہے سب سے پہلے میں سنجیا کو اس میں ڈونڈ دوں گا وہ کہاں پہ ہے یہ سامنے سنجیا کو ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس کو پریس کروں گا تو یہ سنجیا کو آگا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس پریس پہ میں نے جانا ہے تو میں اس پریس پہ پریس کروں گا تو یہ آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دو یوان پرائیس کی آگیا ہے سنجیا کو یہ اوپر سٹاپ لکھا ہوا ہے سنجیا کو پرائیس کی آگیا ہے ٹو یوان تو ٹوٹل پرائیس کی ٹو یوان ہے کیونکہ یہ بہت قریب ہے بہت قریب ہے یہاں سے بہت قریب ہے تو میں اپشن دو ہے ایک تو دیجٹل پیمنٹ کا اپشن ہے اور دوسرا کیش کا اپشن ہے بہت قریب ہے پرائیس کی آگیا پرائیس کی پہجئی ہی کوئی چاہی چاہی کچھ پہ پہجئی کردے نقریب ہے کی طریقے پہ کی زیادی for your payment if you want to pay with alipay then you will use this and if you want to pay with cash then you will use this so i'm going to pay with cash so i will select that so cash so for that i will put coins like here you can see just 1 coin and you can see that 1 coin more i have to put so i will put here more second coin so now my ticket is ready and i have picked this ticket okay so and here you just need to you know tap your ticket like here and then the door will be open and you can enter into the metro station so this is how you will use this ticket to enter into the metro station now you can see the signs there like like these signs they say that the train is like in this way like the train have a star of a ticket so this is how long to exit exit car asked about this side but now where yay yes i'm not in note any key metro to train have a bit under i hope that you will understand that it feels difficult to see but it is not difficult to see but it is not difficult to see but it feels so difficult to see and here you have made maps so if you don't know if you don't know the train or metro station there are maps also have made maps also the lines on the lines of the stops and the names of the station also written it like this in front of these lines you have to know from which you are going to go from تو میں سنجیاکو جا رہا ہوں جو کہ سٹی سینٹر ہے نینجنگ کا تو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ٹرین کا انتخاب کرنا ہے یہ دو راستے ہیں ایک یہ ایک سنجیاکو کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ جہاں پہ میں نے جانا ہے اور ایک away from that یعنی کہ دوسری طرف جا رہی ہے تو اب آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے یہ ایک ڈیفکلٹ چیز ہے اور یہ مجھے بھی ڈیفکلٹی اس میں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جانا کس طرف ہے ٹھیک ہے تو اس کا پتہ چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے نا آپ کا سٹیشن کس طرف ہے میرا جو سٹیشن ہے نا وہ لائن نمبر ٹو کے اوپر ہے اور ابھی میں لائن فور کے اوپر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لائن ٹو پہ سب سے پہلے جانا پڑے گا تو میں کیا کروں گا میں ابھی یہ یونال لو کے اوپر ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں جو ہے نا یہ جو وان سٹیشن نمبر وان ہے گولو یہاں پہ جاؤں گا اور یہ جو انٹرچینج آپ کے دو ایرول بنے ہوں گے نظر آرہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ہے نا سٹیشن وہ چینج کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے جاؤں گا ادھر گولو پہ اور یہاں پہ جا کے میں اپنا سٹیشن چینج کروں گا یعنی کہ لائن نمبر ٹو چوز کروں گا چونکہ میرا جو سٹیشن ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے وہ لائن نمبر ٹو کے اوپر ہے وہ لائن نمبر ٹو کے اوپر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انٹرچنج یا ٹرانسفر کہتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے ٹرانسفر کرنا تو اس کو ٹرانسفر ابھی میں ٹرین لیتا ہوں اور ایک سٹیشن دور جانا ہے بس میں نے یہاں سے اور اسی ٹکٹ کے اندر آپ نے جانا ہے یعنی کہ وہاں پہ جا گیا آپ کو سیپریٹ ٹکٹ بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی ٹکٹ آپ نے بائے کرنی ہے مطلب جو آل ریڈ کی ہوئی ہے تو یہ ہی ٹکٹ یوز ہوگی تو ابھی بس میں ٹرین لیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ والی ٹرین میں نے لے لیا وہ دوسری طرف والی ٹرین تھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ سٹیشن گولو تو میں یہ والا سٹیشن لوں گا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ میں نے لائن نمبر ون کے اوپر جا کے انٹرچینج کرنا ہے یعنی کہ ٹرانسفر کرنا ہے تو میں پھر یہ والی ٹرین لوں گا کیونکہ نیکسٹ سٹیشن میں نے دیکھ لیا کہ وہ اس ٹرین کی طرف آ رہا ہے تو یہاں سے جیسا ہی ٹرین آتی ہے تو اس میں بیٹھوں گا اور یہاں سے ٹرین لوں گا اور لائن ون پہ جاؤں گا وہاں پہ جا کے انٹرچینج کرنا ہے تو یہ ٹرین جو ہے نا وہ آ گئی ہے اب لوگ اس طرح سے اپنے ڈور کے سامنے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو میں بھی اپنی ٹرین میں بیٹھنے لگا ہوں اس طرح سے یہ میٹرو ٹرین ہوتی ہے یہ انڈر گراؤنڈ زیادی ہے اس طرح سے لوگ نا یہاں پہ سیٹز کام Kang ہوتی ہیں اور کھڑا ہو نکے زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے تھوڑا دور جانا ہوتا ہے زیادہ دور نہیں جانا ہوتا ہے میٹرو کا مطلب ہوتا ہے ریپیڈ ڈورنزیت ریپیڈ ڈورنزیت کا مطلب ہے کہ آپ نے جسٹ ایک سٹاپ سے دو چار sٹاپ پانچ سٹاپ دستاپ دور جانا ہوتا ہے تو زیادہ دور نہیں جانا ہوتا تو یہ ماملہ ہوتا ہے موسیقی 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 مجھے ٹرانسفر کرنا ہے وہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ٹرانسفر یہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹرانسفر ٹو ون لائن ون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی لائن فور سے آیا ہوں تو ابھی میں نے لائن ون پہ جانا ہوں تو لائن ون سے میرا جو دیسٹینیشن ہے نا وہ آ جائے گا یعنی کہ وہ لائن ون اور لائن ٹو ایک جگہ پہ جاگے کروس ہوتی ہے نا تو جس جگہ بھی جاگے کروس ہوگی اسی جگہ پہ میرا سٹیشن ہے یعنی کہ میرا جو سٹیشن ہے وہ لائن ون اور لائن ٹو دونوں سے آ سکتا ہے تو میں ابھی لائن ون لے رہا ہوں اور سیدھا اپنے دیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہوں سیٹی سینٹر ہے اس سیٹی کا بہت بڑا سٹیشن ہے اور خالی سنجیاکو سٹیشن کے ٹونٹی فور ایگزٹس ہیں تو اب اندازہ لگا لیں کتنا بڑا سیٹی سینٹر ہوگا ہے چوبیس راستوں سے آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں سنجیاکو کے انتر اتنا بڑا ہے سنجیاکو کے دن میں شکل ہے because normally I always read the signs and follow the signs and by following those signs you can easily navigate so it's not that much difficult it's really easy so you can do it very efficiently تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے line 1 transfer تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی دور سے ہوں تو بھی arrow کو فالو کرتا جا رہا ہوں اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جاتا جا رہا ہوں وہاں سے میں جو ہےنا اپنی ڈیسٹینیشن لوں گا line 1 سے اور ادر سے سنجاکو کی طرف ہم لوگ آرام سے چلے جائیں گے جسٹ ایک سٹاپ چھوڑ کے تو اسے سٹاپ ڈیسٹینیشن ہے اور اس کا جو فیر لگا ہے نا وہ صرف جو یوان لگا ہے so it's not that much you know expensive اور اس کو ریپیڈ ٹرانزٹ بولتے ہیں لوگ کام پہ جانے کے لیے یا کام سے آنے کے لیے یا ویسے چنرل ٹرائول کے لیے میٹھوٹس استعمال کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فاست ہوتی ہے easy to navigate ہوتی ہے یہ میں آگیا ہوں یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ٹرین آگئی ہے تو میں بیعتنے لگا ہوں ملتا ہے اب ملتا ہے یہ چلتا ہے یہ جو ٹکٹ ہے یہ ہمیں گوم کرنا ہے کرا یہ گوم کریں گے کیونکہ یہ ایکزٹ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے تو جانتے ہیں اترانی لگا اس در ہے اس لئے آپ نے اس کو پالا زور کرنا اس کو اپنے پاس گھومنے کرنا تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی ڈیسٹنیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ ہے جیس سنجاکو سٹیشن اور اب یہاں سے ہم نے لینا ہے ایکزٹ تو ایکزٹ کے لیے سائن بنے ہوتے ہیں بس ان سائن کو فالو کرتے جائیں اور ہم لوگ ایکزٹ کی طرف موو کریں گے تو یہ سامنے ایکزٹ بنا ہوا ہے اگر تو جنہوں نے لائن ٹو پہ ٹرانسفر کرنا ہے آگے جانا ہے وہ لائن ٹو چیز کریں گے اور جنہوں نے ایکزٹ کرنا ہے تو وہ یہ ایکزٹ والا سائن ڈیسٹ کریں گے اور اس طرح سے ایکزٹ کریں گے تو ہم لوگ میں چونکہ ایکزٹ کر رہا ہوں یہاں سے تو میں جو ایکزٹ کروں گا اور سیدھا اوپر جاؤں گا اور وہاں سے پھر ایکزٹ کروں گا تو اس طرح سے بڑا ہی ایزی ہے نیوگیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سائن گا رکھو کر آپ فالو کرتے ہیں تو بس آپ ہی ہمیں ایکزٹ کو فالو کرتے جاتے ہیں اور جس ایکزٹ پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ ایکزٹ کریں گے تو 24 ایکزٹ ہیں اس سٹیشن پہ چونکہ یہ جو سیٹی سینٹر ہے نا سیٹی سینٹر آپ کے باتے بہت بڑا ہوتا ہے تو سیٹی سینٹر بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے 24 ایکزٹ ہیں تو اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے تو میں دیکھتا ہوں لازٹ ٹائم میرے حیات سے میں ایک دفعہ آیا تھا تو میں نے جو ایکزٹ کیا تھا وہ لائن 14 سے کیا تھا شاید یا لائن 1 سے کیا تھا مجھے بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے تو ابھی مزید چلتے ہیں آگے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم میں بھی لائن 14 پہ ہی یا لائن 1 پہ ایکزٹ کریں گے تو یہ سارا پروسیجر تھا اس کو یوز کرنے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ٹکٹ ہے نا یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے ان ہونے کے لیے جس ٹیپ کرنا ہے اس کو اور آؤٹ ہونے کے لیے یہ واپس ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی تو دیفنیٹ لی آپ ایکزٹ نہیں کر سکتے اور آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا تب ہی جا کے آپ ایکزٹ کرو گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا یہ تو یہ پلیس بنی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سکھا ڈالنے کے لیے وہاں پہ ٹکٹ ڈالنے کے لیے یہ ایسے ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں ایکزٹ جو ہے نا یعنی کہ ایکزٹ والی لائن سے ہم ایکزٹ آرام سے کرتے ہیں ابھی یہ سائن بنا ہوا ہے کہ ایکزٹ مزید اوپر ہے تو ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ لیفٹ دیکھیں اگر آپ کے اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر کوئی بات شاید میرے سے رہ گئی ہو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ۔ tv ۔ or ۔ ۔ ۔ ۔ بعد ملے کا ساکستان موارفایچوزی کو میں جانب آؤں کی موارفایتے ہیں ایسا چطخواب بیدیر کامیانی ککم بشارت دیکھتا ہے سا کنید آجا دا دا ایسا نکم روزی تو دعائیات کا بیش تاکستان چاہی آپ کنید مجموعی بارکی سات 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 سال اچھے موار روزی تو امیاد آنیا تر صورتھو ہے سنا بین ایسا ویدیر روزی کو گفت بیگر دا تا کنید تو سبسکرائب تو مائے یوٹیوب چینل پروفیسر ٹریولر آپ کو کافی زیادہ کانٹینٹ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا ایکسکلوسیوی فرم پیپلز ریپبلک آف چائنہ تو اس لیے آپ جو ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتانا ضرور ہے آپ کو اس ویڈیو میں کونسی چیز آپ کو اچھی لگی ہے اور کیا آپ کو چائنہ کا یہ جو سسٹم ہے میٹو کا یہ آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی ہم لوگ سیٹی سینٹر کے طرف جا رہے ہیں تو سٹیشن کے اندر ہی ائرپورٹ کی طرح کے سوری ائرپورٹ کی طرح کے جو ہے نا وہ کافی سینٹرز جوز کارنرز شاپنگ شاپنگ کے لیے شاپس اور اس طرح جو ہے نا وہ کافی زیادہ چیزیں آلڑی بنی ہوئی ہیں اور سامنے وہ ایکزٹس کے سائن بنے ہوئے ہیں ایکزٹس وان سے لے کے فیفٹین تک جانے ہیں تو اس طرح جائیں ایکزٹس وان سے لے کے جو ہے نا لیٹس سپوز سکسٹین سے لے کے ٹونٹی فور تک جانے ہیں تو دوسری طرح جائیں اس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں سٹیشن کے اندر ہی ہوں اور یہاں پہ جو کھانے پینے کیا معاملہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ سٹیشن ہے یہ کوئی ائرپورٹ نہیں ہے یہ ایک میٹرو سٹیشن ہے تو ہم اندازہ لگائیں چائنہ کی ڈیویلپمنٹ کا چائنہ کی ترقی کا اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چائنہ کتنا ڈیویلپ ہے اس طرح تو شاید ہمارے ائرپورٹس بھی انفارچونیٹلی نہیں ہوتے ایسے اور یہاں پہ ایک سٹی سینٹر کا جو میٹرو سٹیشن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ٹونٹی فور ایکزٹس ہیں اور یہ کمیوٹ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زیادہ لوگ میٹرو کو یوز کرتے ہیں اور کتنی صفائی کتنی زیادہ ہے حالانکہ جب بہت زیادہ لوگ کسی فیسیلٹی کو یوز کرتے ہیں تو وہ جگہ اب یوز ہو جاتی ہے مینز کے وہاں پہ گندگی اور یہ وہ چیزیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ چیزہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ صفائی بہت زیادہ ہے اور یہ کافی بڑا سٹیشن ہے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ میں ائرپورٹ پہ جا رہا ہوں جبکہ یہ ایک انڈرگراؤنڈ میٹرو سٹیشن ہے تو اگر آپ نے یہاں سے واپس جانا ہے تو بلکل اسی طریقے سے آپ نے پوسیجر کو فالو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے مشینز ٹونڈ نی ہے وہاں پہ جا کے اپنا سٹیشن سیلیکٹ کرنا ہے لائن دیکھنی ہے کون سی لائن کے اوپر آپ کا سٹیشن ہے وہ سٹیشن کے اوپر کلک کرنا ہے سامنے فیر آ جائے گا وہ آپ نے پے کرنا ہے پے کرنے کے بعد ٹکٹ مل جائے گی وہاں سے پھر آپ نے انٹرنس کا سائن ٹونڈ نا ہے انٹر ہونا ہے ٹرین لینی اپنی اور اس طرح سے بعد میں جب آپ نے اترنا ہے تو ایکجٹ لے کے آپ نے باہر مکر جانا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں سائیڈوں پہ کتنی پیاری پیاری اور خوبصورت شاپس بنی ہوئی ہیں لوگ آ جا رہے ہیں بہت زیادہ اور آپ لوگوں کو یانگ لوگ ہی نظر آ رہے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اوڑ لوگ وہ میکرو وغیرہ نہیں لیتے وہ بھی لیتے ہیں لیکن یہ چونکہ سیٹی سینٹر ہے تو سیٹی سینٹر میں لوگ شاپنگ وغیرہ کے لیے اور چونکہ آج ویکنڈ بھی ہے وہ ایسے گومنے کے لیے آتے ہیں لہٰذا اس وجہ سے آپ کو زیادہ یانگ لوگ نظر آ رہے ہوں گے تو اس طرح سے چائنہ میں یہ فسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ جتنے بھی چائنہ میں جتنے بھی پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں چاہے وہ ائرپورٹس ہوں یا کچھ بھی ہو لوگوں کی سہولت کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے یہ ان کے جو جو ایم ہے اداروں کا وہ یہ ہی ہے اس یہاں پہ کہ کس طریقے سے عام جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کیسے بہتر بنائی جا سکتا ہے تو میں لے رہا ہوں ایگزٹ فورٹین کیونکہ وہ سینٹرل ہے سینٹرل ہے سینٹرل مینز بلکہ سیٹی سینٹر ہے تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی فورٹین والا ہی لیا تھا تو ابھی بھی میں فورٹین والا ایگزٹ لے رہا ہوں یہ دیکھیں ایگزٹ فورٹین دہ سینٹرل تو یہ ہی میں ابھی بھی فالو کر رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں سینٹر اچھا یہ ویڈیو جو ہے نا یہ صرف میٹرو کے لئے ہے یہ ویڈیو صرف میں نے میٹرو کیسے لیتے ہیں اس کو کیسے نیوگیٹ کرتے ہیں اس کے لئے تھی خادم دیکھنیا بگر حائن Luca ڈیو کوو اوری چاہتا ہے تو آپ کی ملتchau پیدا کی انگیروں کو ملتا ہے پیدا کیا فکتا ہو چنداتا ہیے آملین ویڈیو کو چیز ہیارا لیکن ہے لہتا ہمارے آمد ہے تو آپ کے ملت دیارے کے لئے ہمارے کے لئے جوڈیو سے چیز ہیری ہی لیے لیکن میں اموریم جوڈیو فر کیا ہے جو المرسل کو رسالی جوڈیو سے پیدا کیا آمد ہے جو جدیل ہفتہ مچانکہ سے چیزیں so consider subscribing to my channel and I will see you in the next video right from the center of Nanjing Sinjago so so until next video it's Suzbear Kaisar signing off with this beautiful beautiful scenery so I will show this scenery in the next video کیونکہ یہ video اس طرح سے بہت لبی ہو جائے گی کیونکہ